میں نے خوف میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے بابا جان اگر آپ نے خوف دیکھا ہے تو واقعی میں یہ خوف اللہ کی طرف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی دن آیا ہے تو بہرحال آپ نے جو خوف دیکھا ہے اس خوف کی بینہ پر آپ مجھے زبا کر دیجئے یہ شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ادھر اسماعیل علیہ السلام نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ اپنے خوف کو پورا کر دیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے مگر میں گنجہ کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زگیزہ اے لوگوں میں نے خوف میں دیکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا خوف میں کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب چھتے اوپر چلے گئے چھتے اوپر جانے کے بعد ہم سب نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور ہم سب نے خود کشی کر لی ہے تو بہرحال پہرحال اس جشنے کے بعد سلات و سلام کے بعد ہمیں یہی کام کرنا ہے تو ہر ایک فرق کہے گا کہ مولانا آن بھو کے جاہے جیسی بات کرتے ہو خوف کی وجہ سے کہ آپ ہمیں ماننا چاہتے ہیں خوف کی وجہ سے کہ آپ ہمیں خود کشی کروانا چاہتے ہیں اسلام میں تو خود کشی حرام ہے اسلام میں تو خود کشی ناجائز ہے تو خوف کے بنا پر آپ ہمیں مان ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا طبقہ پڑھا گیا مولانا صدقہ نکالنا چاہیے خیر آپ باتنا چاہیے نیکیہ زیادہ کرنا چاہیے استفار پڑھنا چاہیے میں نے کہا کہ کیوں مولانا کہا کہ اس لیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب درابنا ہے درابنا خواب بتا رہا ہے کہ کوئی بھلا آنے والی ہے کیونکہ جب بھلا آتی ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے تو آپ کا خواب درابنا ہے تو آپ صدقہ نکالے نا صدقہ سے بات آئی ایک یاد آتی ہے مجھے صدقہ سے بات ایک آگئی مجھے یاد وہ کیا بات ہے وہ بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے مروانی مول بھی ہے کہ وہ صدقہ ہی کھا جاتا ہے بچو ہے نا بچو ہے نا ہم تو حسینی لوگ ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں مروانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم حسینی ہیں ببانگے تو ہر ڈانکے کی چھوٹ پر بات کرتے ہیں کسی سے کرتے نہیں ہیں کسی کے باقے سکر کرنے کو اپنے لیے ضروری بھی نہیں سمجھتے کسی مولگی کا مہتاج بھی نہیں بنتے کسی مفتی کے افتا میں جانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمارا دروازہ جو ہے وہ علی ہے علی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں ساری مورا پہ رونی ہو جاتی ہیں جبے ہیں کھارے ہاتھ دامن دھنگے آجا پہ ہیں پچک ان کے گدا دامتی کے ہیں شہانے زمانے کی جھولی ہوگی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا ہمارا تعلیم مختاروں سے ہے مہتاج سے ہی نہیں تو میں عرض کر رہا تھا باپ کے بنا پر حضرت اسماعیلی کہہ دیا کہ آپ میرے بابا جان مجھے ضرور کر دیجئے مگر میں نے سوچا کہ بشریعت کا تاقاصہ تو اب یہی بنتا ہے کہ جب ڈرابنا فات دیکھیں خطرنا فات دیکھیں تو صدقہ نکال دیں تاکہ ڈرابنا فات جو بتا رہا ہے کہ بھلا آنے والی ہے وہ بھلا ٹل جائے میں نے جناب اسماعیل سے پوچھا اوہ جناب اسماعیل یہ کیا بات ہے کہ فات کے بنا پر آپ خود کو زبا کر دیں گے آپ خود کو مروا دیں گے آپ خود کو قتل کروا دیں گے جناب اسماعیل نے اجب نہیں یا آباس دے کہ جناب اسماعیل نے کہا اوہ میرے سے سوال کرنے والے بندے تو جان جا نہیں ہے نبوت کا خواب اور ہوتا ہے امت کا خواب اور ہوتا ہے نبوت کا خواب اور ہوتا ہے امت کا خواب اور ہوتا ہے امت سوئے تو گھوئے نبوت جا کے تو ایسے جا کے جس طرح سے پیدار کا عالم پیداری کا عالم ہوتا ہے نبوت سوئے تو اسی طرح جا کے جس طرح سے پیداری کا عالم ہوتا ہے نبوت کا سونا اور جاگنا دونوں ایک جیسا ہے مگر امت کا سونا اور جاگنا دونوں ایک جیسا نہیں ہوتا امت کا سونا الگ ہے نبوت کا سونا الگ ہے میں بتاتا ہوں نبوت کے سونے میں فرق اور امت کے سونے میں فرق نبوت ہے خدا اور امت کے ترمیان اینے شاہد اینے شاہد اور شاہد جو ہوتے ہیں گواہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے جاگنا ضروری ہے جتنی دیر وہ سوئے گا ابہ ہی نہیں مانی جائے گی اس لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے اس کا سونا بھی پیدا رہی گا آلم کی طرح ہو تو نبوت کا سونا ایسا ہے جس طرح سے وہ جانتے ہوئے میں پیدا رہے اسی طرح وہ سوتے ہوئے میں بھی پیدا رہے مگر میں کیا کروں نبوت کے بعد ایک ایسا منصر مجھے ملا جس کے منصر ستے میں پڑ گیا جس کے فضائق کو دیکھ کر نہیر ستے میں پڑ گیا جس کے سونے کو دیکھ کر نہیر ستے میں پڑ گیا آپ سوچ رہوں گے وہ کیا بات ہے پہلے میرے سوال کا تو جب آتو آپ خریداری کرتے ہیں نا مارکٹ میں جاتے ہیں نا سوتے ہوئے میں خریداری کرتے ہیں یا جاتے ہوئے میں خریداری کرتے ہیں بتائیں نا ہر ایک بندہ کہے گا کہ ساجد میاں ہم جاتے ہوئے میں خریداری کرتے ہیں ہم جاتے ہوئے میں خریداری کرتے ہیں تو مجھ سے سوالہ کرنا نہ مجھ کو چھڑنے کی کوشش کرنا میں کیا کروں نبوت کے بعد علی نے ایسی صفت میں نے دیکھی کہ جو سبے ہجرت میں رسول نے ہجرکی اپنے بستر موت پر علی کو سلایا اور علی سوئی تو رہو رات میں خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں اپنے نقص کو پیچ کے رات اور آج اپنے نقص کو پیچ کے خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں یہ شان تو علی میں دکھائی دی امت میں نہیں دکھائی دی یہ شان تو کس میں دکھائی دی علی میں دکھائی دی امت میں دکھائی نہیں دی تو میں بس اسی واقعی کی روشنی میں اہلِ بیت کو رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کیونکہ ہماری عادت ہے اہلِ بیت کے علاوہ ہمیں کچھ آتا نہیں اور ہمیں کوئی کہہ دے کہ اہلِ بیت کے علاوہ کچھ اور پڑھ دو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ ہمیں آتا نہیں ہے اگر ہمیں کہو گے اس سے زیادہ پڑھنے کے لئے تو ٹھیک ہے تو نام بتا کس کے بارے میں پڑھنا ہے ہم اس کی ہسٹری پڑھنے میں پھرنا کہنا تم نے تو کفر کر دیا ہے تم نے تو شر کر دیا ہے تم تو رامزی ہو گئے ہو تم تو شیعہ ہو گئے ہو پھرنا کہنا اگر ہم اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں تو چھپ چاپ سے کر لینے تو چھپ چاپ سے رہنے تو اور میں جو کہہ رہا تھا کہ علی کی شان کے بارے میں کہ علی ہی ایسے شخص ہے جو سوئے تو رات و رات میں خدا کی مرضی خرید لیں کہ ایک بعد شیر یاد آ گیا مجھے کہ علی کے نام کا چرچہ بہت ہے توجہ حیرہ کی علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ ہے کہ پہرا بہت ہے توجہ حیرہ کی نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ ہے کہ پہرا بہت ہے مگر جب ہوتی ہے بھرو کی باتیں یہی پہرا مگر سندہ بہت ہے مگر جب ہوتی ہے بھرو کی باتیں یہی پہرا مگر سنتا وہاں ہے یہی پہرہ مگر سنتا بہت ہے زندگی بھر جو نہ سویا کوئی شب شبِ حجرت مگر وہ سویا بہت ہے شبِ حجرت مگر وہ سویا بہت ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسمائیل پر گفتگو کو تامان کی حضرت اسمائیل نے اس کو قبول کیا اب یہ چل پڑے حضرت عبراہیم نے اپنا خواب بتا دیا توجہ ہے نا آپ کی اسمائیل نے اس خواب کو مان لیا اسمائیل پر عبراہیم میں دونوں اہل و معاہدے ہو گئے اب یہاں پر کسی کی کوئی گنچائش نہیں کہ وہ بیچ میں دخل دے دخل کوئی بلیس نے دیا مگر کیا ہوا وہ کنکری سے مانا گیا اب ہم اہلِ بیت کے فضائل پڑتے ہیں بیچ میں دخل نہ تو چپل سے ماریں گے مارنے مردی کی بات ہم کرتے نہیں ہم ان میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وگر جب ان کے پاس چاہیلانا سوال اور چاہیلانا جواب ہوتا ہے اور جب ہر چگی سے ہر طریقے سے ہاتھیں تکریئے کی جمنا ان کے مو سے نکلتا ہے رابزی ہے تو وہ ایسے چہرے پڑتے پھر تھپڑ مارنا چاہیے بہرے ہوتا اب وہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا میں یہ نہ خوچنا کہ میں ان مولیوں کی طرح تقریر کہنے لگا کہ میں فالا جگہ گیا میں ادھر گیا میں ادھر گیا کرٹیکل جو ہو چکا ہے وہ برہا ایک شخص ہم نے پوچھا کہ جنابِ بھائی ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں مجھے کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم کو پرانی کنت کرتے ہیں کیوں کہ حضرتِ ابراہیب ننے دنبا زما کے گیا تھا دنبا زما کیا تھا اچھا اچھا دنبا زما کیا تھا اس لیے آپ پرانی کرتے ہیں جی 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 اس لیے ہم دنبا زبا کرتے ہیں اگر ہم ہج کرنے جائیں اور سات بار نہیں ستہ ہزار بار تباق کر لیں مگر اگر دس ہزار بار دنبا زما نہ کریں تو پھر کیا ہوگا ہریساتی میاں تمہارا حج خدرے میں پڑ جائے گا تو اچھا اچھا حج خدرے میں پڑ جائے گا تو اتنا اہم ہے یہ دنبا کہ اس کو زمانہ کرو تو حج خدرے میں پڑ جائے تو میں نے کہا کہ میاں جرح مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا تھی کہ دنبا اتنا اہم بن گیا کہا کہ اس مائی کو زبا کرنے جا رہے ہیں مگر رب نے اس دنبا کو بھیج دیا اس مائی بچ گئے تھے دنبا گڑ گیا تب سے اللہ نے یہ سنت جاری کر دی کہا کہ قیامت تک کہ میرے میری برائے کھلی کی اس سنت کو جاری رکھو اچھا اچھا تو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ کسی بھی زلکے کا مسلمان آ رہی بھی رہے گا زل ہچ کا مہینہ آئے گا دنبا ضرور کٹے گا توجہ ہے نبھائی ہاتھ اٹھا کر عطائے گا زل ہچ کا مہینہ آئے گا مسلمان transitioning reہے گا تنبا ضرور ضبہ کرے گا کسی بھی زلکے سے تعلق رکھے گا تنبا ضرور ضبہ کرے گا آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے ہر ایک بندہ کرے گا زل ہچ کا مہینہ آئے گا تنبا ضرور ضبہ کرے گا تو ایک پاک کان کھوٹ کرتے سن لو کہ زلحچ کا مہینہ آئے گا مسلمان کہیں بھی رہے گنپا ضرور زبا کہے گا اسی طرح حسین کے چہنے والے کہیں بھی رہے بحرم کا مہینہ آئے گا تازیاں اٹھایا جائے گا علم بھی اٹھایا جائے گا حسین ہی کہیں بھی رہے بحرم آئے گا تازیاں اٹھایا جائے گا علم بھی اٹھایا جائے گا جب ہم نے نہیں ٹوکا کہ تم قربانی مت کرو تو تم بھی مت ٹوکا کہ تازیاں موت اٹھاؤ علم داری نہ کرو غم حسین نہ مناو ہمیں مت چھڑو ہمیں مت چھڑو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کسی کی پیر کو چھڑو مت کیا کہا ہے کسی کے پیر کو چھڑو مت اور کوئی چھڑ دم تو اسے بڑے 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 نام نہاں صحابی کے فولو ورس کو تو ہم نے ایسا دھتا رہا ہے تو پورا زمانہ ان کو چاہید بولتا ہے ہمیں گونگر کے وکیلہ ہیلے بیت بولتا ہے یہ تو شان ہے ہیلے بیت کی نا ان کے حق میں بولیں تو زمانہ ہمیں وکیل کہتا ہے وہ ان کے حق میں نہیں ان کے خلاف بولیں ہمیں ایک چاہید کہتا ہے تو بچو ہے نا تو بہرحال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اب ایک بات اور پیش آتی ہے کہ حضرت ابراہیم چلے آگے بڑے حضرت ابراہیم آگے بڑے حضرت اسماعیل کو لے لیے اب آپ ایک منظر نامہ میں دکھاتا ہوں توجہ دینا اور پورا دھیان دینا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پگڑا چھوڑی نہیں بغل میں دبائی حضرت اسماعیل کو ہاتھ میں پکڑ انگیہ پکڑ کر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ مینہ کا میدان ہے توجہ دے وہ مینہ کا میدان ہے حضرت ابراہیم آگے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں توجہ دے توجہ آپ توجہ دے مقام سبا سے تختے پلتیس لانے کے ماند ہے نگاہیں جھکی دلو سے بیان جاتا رہا توجہ دے آپ اب یہ دونوں باپ پیٹے جا رہے ہیں پہنستے ہیں مینہ کے میدان میں مینہ کے میدان میں قربانی ہوتی ہے اسماعیل کو جب پیش کیا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں قربانی کرنی کے لئے اسماعیل بچ جاتے ہیں دنبا امگا تھی جاتا ہے دنبا کیا تر بچ جاتا ہے دنبا کر جاتا ہے کہ نہیں بھائیو تو آپ توجہ دے ادھر ادھر نہ کریں دنبا کر جاتا ہے اسماعیل بچ جاتے ہیں اب دے مہترہ بہت گہری بات کرنے کی کوشش کا کہاں ہوں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا اب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابراہیل کو کیا پتا نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو جبا کرنے جا رہا ہوں یہ سوال کا جواب میں چاہتا ہوں کہ سامیندے ابراہیل کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا آواز سے بتائیں اسماعیل کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ میرا بابا جانا جبا کر دے گا جان بوچ کے جا رہے تھے نا انجانے میں تو نہیں جا رہے تھے اب میں مولانا سیرا سے گزارش کٹوں سے کہتا ہوں کہ ذرا حضرت موجہ پتائیں کہ سلام میں خود کشی کرنا کیا ہے کسی معصوم کو قتل کرنا ہے اب ادھر باب پیٹے دونوں کو پتا ہے کہ بابا جان مجھے زبا کرے گا میں معصوم ہوں ادھر ابراہیل کو پتا تھا کہ میرا بچہ معصوم ہے میں انہیں زبا کروں گا اسماعیل بھی یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج زبا ہو جاؤں گا دونوں جان بوجھ کر جا رہے تھے انجانے میں نہیں جا رہے تھے تو میں نے مفتیوں سے کہا ہے کوئی مولدی کہ جو فتوہ لگائے پھر کشی کرنے جا رہے تھے توجہ ہے ہے کوئی مولدی ہے کسی قفتہ کے فتمے میں پاور آثارٹی کہ وہ یہ فتوہ لگائے نہ نہ ہم کیسے فتوہ لگائیں گے وہ جس رہوں پر چلے تھے وہ جس منزل پر چلے تھے وہ منزل تو عشق کی تھی وہ منزل تو محبت بھی تھی اماں محبت حسین کو بھی تو سمجھ لیا دارو پھر یہ کیوں کہہ دیتے ہو کہ حسین کو جو معلوم تھا ہانتہاں لڑنیا جائے گا کمبہ برباد کر دیا جائے گا تو حسین آخر گئے گئے تھے جو مقام جو رشتہ جو راہ ابراہیم کی تھی وہی راہ حسین کی تھی دونوں کا جو راہ تھا دونوں کی جو منزل تھی وہ ایک ایک تھے اور ایک بات بتا دوں خواب ابراہیم نے دیکھا تھے نامے اور تعبیر کربلا میں مکمل ہوئی تعبیر کہاں پہ مکمل ہوئی کربلا میں مکمل ہوئی میں ذرا اصلاحی بات کرنے کی زیادہ کوشش کروں گا فضائل کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے تو تعبیر مکمل ہو گئی کربلا میں اب مجھے ذرا بتا خواب ابراہیم کیا خواب ابراہیم ابراہیم نے سوتے ہوئے میں خواب دیکھا نامے کیا آپ نے یہ چیز کو دیکھا دیکھا مان لیا ناما دنیا کا عالم اسلام کے سارے مسلمانوں نے بلا شکل شکا اس بات کو مان لیا کہ خواب ابراہیم کا تحبہ ہے اسے قبول کرنا پڑے گا دلو چاند سے لگانا پڑے گا اسے منظور کرنا پڑے گا مگر میں حیرت میں روپ میں حیرت میں پڑ گیا میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ جاوہاں ہے کہ دنیا کا مسلمان دنیا کے برا کروڑوں اربوں لاکھوں مسلمانوں نے خواب ابراہیم کے تحفے کو تو مان لیا خواب ابراہیم کے تحفے کو تو مان لیا مگر سوال لاکھ کے مجمع میں خوادی نے خن کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے چاکتے ہوئے میں جب کہا تھا من کن تو مانا آئیے تو مانا مانا تکبیر مانا عیسان مانا حیدری مانا حیرت زدہ اس میں ہوں کہ جو خواب خواب ابراہیم نے سوتے ہوئے میں دیکھا امت میں مان لیا مگر جس کو میرے نبی نے چاکتے ہوئے میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کن تو مولا وہاں ساری کے مولا اس کو امت دے رہی مانا تو میں بڑا پریشان تھا وجہ کیا تھی وجہ تلاشتا تھا مگر وجہ مجھے خود کو خود مل گئی وجہ صرف اتنی ہے کہ مان کے وجہ کیا ہے جانتے ہو آپ جاننا چاہتے ہو نا میں وجہ بتاؤں گا نتیجہ آپ کو دینا ہوگا وجہ صرف اتنی تھی کہ خوابِ ابراہیم کے تحفے کو ماننے کے لیے حسب نصر کی ضرورت نہیں تھی مگر من کن تو مولا کے تحفے کو ماننے کے لیے حسب نصر کی ضرورت تو علی کی محبت کے لیے خون ہونا حلالی ضروری ہے بھائی میرے یہ حرام خون میں علی کا عشق نہیں سماتا جبھی آپ ایک لے نا علی کا دشمن جب بھی سامنے آیا تو اس دشمن کا باب ہونے کا دعوی کبھی دس نے کیا تو کبھی پانچھ نے کیا کبھی کسی نے ایک نے دعوی نہیں کیا کہ میں اس کا باب ہوں کہیں کہیں لوگوں نے دعوی کر دیا تو یہ تو علی کی دشمنی کا پہلا قوفہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ قبول کر لو بھائی تم دو حرامی ہو شبہ حجرت مگر وہ سویا پہلتا ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پر گفتگو کو تمام کیا حضرت اسماعیل نے اس کو قبول کیا اب یہ چل پڑے حضرت عبراہیم نے اپنا خواب بتا دیا توجہ ہے نا آپ کی اسماعیل نے خواب کو مان لیا اسماعیل پر عبراہیم نے دونوں اہد و معایدے ہو گئے اب یہاں پر کسی کی کوئی گنچائش نہیں کہ وہ بیچ میں دخل دے دخل کوئی بیلیس نے دیا مگر کیا ہوا کنگری سے مارا گیا اب ہم اہلِ بیت کے فضائل پڑتے ہیں بیچ میں دخلنا تو چپل سے ماریں گے مارنے مردی کی بات ہم کرتے نہیں ہم ان میں بشتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب ان کے پاس چاہلانا سوال اور چاہلانا جواب ہوتا ہے اور جب ہر جگہ سے ہر طریقے سے ہاتے ہیں تقریر کی جمعہ ان کے مہوں سے نکلتا ہے رابزی ہے تو بھئے ایسے چہرے پر کہ تھپڑ مارنا چاہیئے اب میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی یہ نہ ہو جانا کہ ان مولیوں کی طرح تقریر کہنے لگا کہ میں فالا جگہ گیا میں ادھر گیا میں ادھر گیا کریکٹیکل جو ہو چکا ہے وہ بڑھا ہے ایک شخص ہم نے پوچھا کہ جناب بھائی ذرا آپ مجھے باتائیں کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں مجھے کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس لئے قربانی کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہی نے دنبہ زبا کیا تھا دنبہ زبا کیا تھا اچھا اچھا دنبہ زبا کیا تھا اس لئے آپ قربانی کرتے ہیں جی 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 اس لئے ہم دنگا زباب کرتے ہیں تو مجھے بتائیں أگر ہم حج کرنے جائیں اور سات بار نہیں ستہ ہزار بار تباق کر لیں مگر اگر دس ہزار کا دنبا زمانہ کریں وہ پھر کیا ہوگا ریع شاہ جید میاں تمہارا حج ختری میں پڑ جائے گا سوچھ ہے نا تمہارا حج ختری میں پڑ جائے گا اچھا اچھا حج ختری میں پڑ جائے گا هاں ہاں حج ختری میں پڑ جائے گا اس کو اتنا اہم ہے یہ دنبا کہ اس کو زمانہ کرو تو آج خدروں میں پڑ جائے تو میں نے کہا کہ میاں جرح مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا تھی کہ دنبا اتنا اہم بن گیا کہا کہ اسمائل کو جبا کرنے جا رہے تھے مگر رب نے اس دنبا کو بھیج دیا اسمائل بچ گئے تھے دنبا گڑ گیا تب سے اللہ نے یہ سنت جاری کر دی کہا کہ قیامت تک کہ میرے میں اگرائے کھلی کی اس سنت کو جاری رکھو اچھا اچھا تو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ کسی بھی زلکے کا مسلمان آ رہی بھی رہے گا زلہیچ کا مہینہ آئے گا کھنبا ضرور کاٹے گا تو بچوں ہے نا بھائی ہاتھ اٹھا کر بتائے گا زلہیچ کا مہینہ آئے گا مسلمان کہیں بھی رہے گا کھنبا ضرور ضبا کرے گا کسی بھی زلکے سے تعلق رکھے گا زلہیچ کا مہینہ آئے گا کھنبا ضرور ضبا کرے گا آرے آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے گھرے گا گندہ کرے گا جلحچ کا مہینہ آئے گا کنبا ضرور زبا کرے گا تو ایک پاتکان کھوڑ کرتے سن لو کہ جلحچ کا مہینہ آئے گا مسلمان کہیں بھی رہے کنبا ضرور زبا کرے گا اسی طرح حسین کے چہنے والے کہیں بھی رہے بحرم کا مہینہ آئے گا تازیاں ادایا جائے گا اللہ میں ادایا حسین ہی کہیں بھی رہے بحرم آئے گا تازیاں اٹھایا جائے گا علم بھی اٹھایا جائے گا جب ہم نے نہیں ٹوکا کہ تم قربانی مت کرو تو تم بھی مت کرو تازیاں مت اٹھاؤ علمداری نہ کرو غمیں حسین نہ مناو ہمیں مت چھڑو ہمیں مت چھڑو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کسی کی پیر کو چھڑو مت کیا کہا ہے کسی کے پیر کو چھڑو اور کوئی چھڑ دوں تو اسے بڑے 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 نام نہاں صحابی کے فولو ورس کو تو ہم نے ایسا دھتا رہا ہے تو پورا زمانہ ان کو چاہید بولتا ہے ہمیں فون کر کے وکیلیاں ہیلے بہت بولتا ہے یہ تو شان ہے ہیلے بہت ان کے حق میں بولیں تو زمانہ ہمیں وکیل کہتا ہے وہ ان کے حق میں نہیں ان کے خلاف بولیں اس ہمیں اچھا ہیل کہتا ہے تو بچوں ہیں نا تو بہرحال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اب ایک بات اور پیش آتی ہے کہ حضرت ابراہیم چلے آگے بڑے حضرت ابراہیم آگے بڑے حضرت اسماعیل کو لے لیے اب آپ ایک منظر نامہ میں دکھاتا ہوں توجہ دینا اور پورا دھیان دینا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پکڑا چھوڑی نہیں بغل میں دبائی حضرت اسماعیل کو ہاتھ میں پکڑ امیلیاں پکڑ کر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ مینہ کا میدان ہے توجہ دے وہ مینہ کا میدان ہے حضرت ابراہیم آگے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں توجہ دے توجہ آپ توجہ دے مقام سبا سے تختے پلتیس لانے کے ماند ہیں نگاہیں جھکی تو لوگ سے بیان جاتا رہا توجہ دے آپ اب یہ دولوں باب پیٹے جا رہے ہیں بہنستے ہیں مینہ کے میدان میں مینہ کے میدان میں قربانی ہوتی ہے اسماعیل کو جب پیش کیا جاتا ہے اپنے بارگاہ میں قربانی کرنی کے لیے اسماعیل بچ جاتے ہیں دنبا مگت ہی جاتا ہے دنبا کیا تر بچ جاتا ہے دنبا کٹ جاتا ہے کہ نہیں بھائیو تو آپ توجہ دے ادھر ادھر نہ کریں دنبا کٹ جاتا ہے اسماعیل بچ جاتے ہیں اب مہدرہ بہت گہری بات کرنے کی کوشش کا کہا ہوں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا اب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابراہیل کو کیا پتا نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو زبا کرنے جا رہا ہوں یہ سواد کا جواب میں چاہتا ہوں کہ سامنے ان دے ابراہیل کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا آواز سے بتائیں اسماعیل کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ میرا بابا جانا مجھے زبا کر دے گا جان پوچھ کے جا رہے تھے نا انجانے بھی تو نہیں جا رہے تھے اب میں مولانا سیراس گزارش کٹوں سے کہتا ہوں کہ ذرا حضرت مجھے بتائیں اسلام میں خود کشی کرنا کیا ہے کسی معصوم کو قتل کرنا اب ادھر باب پیٹے دونوں کو پتا ہے کہ بابا جان مجھے زبا کرے گا میں معصوم ہوں ادھر یہاں ابراہیل ہوں پتا تھا کہ میرا بچہ معصوم ہے میں انہیں زبا کروں گا اسماعیل بھی یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج زبا ہو جاؤں گا بولو جان مجھ کر جا رہے تھے انجانے میں نہیں جا رہے تھے تو میں نے مفتیوں سے کہا ہے کوئی مولدی کہ جو فتوہ لگائے وہاں پھوٹ کشی کرنے جا رہے ہیں توجہ ہے ہے کوئی مولدی ہے کسی گفتہ کے فتمے میں پاور آثارٹی کہ وہ یہ فتوہ لگائے نہ نہ ہم کیسے فتوہ لگائیں گے وہ جس رہوں پر چلے تھے وہ جس منزل پر چلے تھے وہ منزل تو عشق کی تھی وہ منزل تو محبت بھی تھی تو اماں محبتِ حسین کو بھی تو سمجھ لیا گا رہو پھر یہ کیوں کہہ دیتے ہو کہ حسین کو جو معلوم تھا ہانتان مرنیا جائے گا کمبہ برباد کر دیا جائے گا تو حسین آخر نئے کی تھے جو مقام جو رستہ جو راہ ابراہیم کی تھے وہی راہ حسین کی تھی دونوں کا جو راہ تھا دونوں کی جو منزل کی وہ ایک ایک تھے اور ایک بات بتا دوں خوابِ ابراہیم نے دیکھا کہ نامے اور تعبیر کربلا میں مکمل ہوئی تعبیر کہاں پہ مکمل ہوئی کربلا میں مکمل ہوئی میں ذرا اصلاحی بات کرنے کی زیادہ کوشش کروں گا فضائے کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے تو تعبیر مکمل ہو گئی کربلا میں اب مجھے ذرا بتائیں خوابِ ابراہیم کیا خوابِ ابراہیم ابراہیم نے سوتے ہوئے میں خواب دیکھا نا کیا آپ نے یہ چیز کو دیکھا دیکھا مان لیا نا دنیا کا عالمِ اسلام کے سارے مسلمانوں نے بلا شکل شبہ اس بات کو مان لیا کہ خوابِ ابراہیم کا توبہ ہے اسے قبول کرنا پڑے گا دل و چاند سے لگانا پڑے گا اسے منظور کرنا پڑے گا مگا میں حیرت میں وہ محیرت میں پڑ گیا محیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا مانا ہے کہ دنیا کا مسلمان دنیا کے بے بنا پرولوں اربوں لاکھوں مسلمانوں نے خوابِ ابراہیم کے توفے کو تو مان لیا خوابِ ابراہیم کے توفے کو تو مان لیا مگا سوا لاکھے مجھ میں میں غدی نے خون کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے چاہتے ہوئے میں جو کہا تھا من کل تو مانا آجا آئیے مائے تھا مارے تکبیر مارے عیسی اللہ مارے حیدری مارے حیدری میں حیرت زدہ اس میں ہوں کہ جو خواب خواب ابراہیم نے سوتے ہوئے میں دیکھا امت میں مان لیا مگا جس کو میرے نبی نے جاتے ہوئے میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کل تو مولا وہاں ساری تو مولا اس کو امت نے نہیں مانا تو میں بڑا پریشان تھا وجہ کیا تھی وجہ تلاش رہا تھا مگر وجہ مجھے خود پر خود مل گئی وجہ صرف اتنی ہے کہ مارے کے وجہ کیا جانتے ہو آپ جاننا چاہتے ہو نا اب وجہ بتاؤں گا نتیجہ آپ کو دینا ہوگا وجہ صرف اتنی تھی کہ خواب ابراہیم کے تحبے کو ماننے کے لئے حسب نصد کی ضرورت نہیں تھی مگر من کل تو مولا کے تحبے کو ماننے کے لئے حسب نصد کی ضرورت تو علی کی محبت کے لئے خون ہونا حلالی ضروری ہے بھائی میرے یہ حرام خون میں علی کا عشق نہیں سماتا جب ہی آپ ایک لے نا علی کا دشمن جب بھی سامنے آیا تو اس دشمن کا باب ہونے کا دعویٰ کبھی دس نے کیا تو کبھی پانچے نے کیا کبھی کسی نے ایک نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس کا باب ہوں کہیں کہیں لوگوں نے دعویٰ کر دیا بھائی یہ تو علی کی دشمنی کا تحبہ ہے ان لوگوں کے لئے یہ کبول کر لو بھائی تم تو حرامی ہو